السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آمیر آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ کے صحت اور تندرستی والنبی زندگی دے جو لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے جو لوگ اس دنیا سے رکھ ست ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت برمائے آمین سوما عمید آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایزی اور سیمپل رسپی شیئر کر رہی ہوں ایزی اور سیمپل تین چیزوں سے بننے والے ایسکرین کی رسپی ہے یہاں میں یہ ایسکرین جیلی سے بنا رہی ہوں ایک بوئل میں ایک پیکٹ جیلی شامل کریں یہاں پہ میں نے اسٹوبری فلیور جیلی کے استعمال کیا ہے آپ لوگ کو جو فلیور اچھا لگتا ہے وہ جیلی کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسٹوبری ایسکرین بہت پسندے تو اس لئے میں نے سٹوبری جیلی کے استعمال کیا ہے ایک بوئل میں ایک پیکٹ جیلی شامل کر کے پھر اس میں آدھا کپ گرم پانی شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر اس میں آدھا کپ ٹنڈر پانی شامل کریں ٹنڈر پانی شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں جب جیلی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اسے پریزر میں اچھی طرح سے سیٹونے کیلئے رکھتیں آپ سیور نائٹ پر رکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے یہاں پر ایک ویپیڈ کریم کا استعمال کیا ایک پیکٹ ملک پیک ویپیڈ کریم دیا ہے اسے ایک بوئل میں شامل کریں بوئل میں شامل کرنے کے بعد یہاں میں نے این مکسر سے تھوڑا سا مکس کیا ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد پھر اس میں آدھا کپ کنڈس مکس شامل کریں کنڈسمنگ شامل کرنے کے بعد پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں یہاں میں نے اینڈ مکسر کا استعمال کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کریم اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو پھر اس میں جیلی شامل کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلی ماشیل اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے تو پھر جیلی کو آپ اس مکسر میں شامل کریں شامل کرنے کے بعد پھر اسے اچھی طرح سے اینڈ مکسر سے مکس کریں اینڈ مکسر سے جیلی کو اس طرح مکس کریں کہ جیلی کے اندر جیلی کے چھوٹے چھوٹے پیسز دکھنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اپنے جیلی کو اس طرح سے مکس کیا ہے کہ جیلی کے چھوٹے چھوٹے پیسز دکھ رہے ہیں اب اسے چھوٹے سو بوئل میں شامل کریں بوئل میں شامل کرنے کے بعد اب اس میں اوپر سے تھوڑا سا ویپیٹ کریم شامل کریں اور اس ویپیٹ کریم کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں ہلکے ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد پھر اسے فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں یہاں پہ میں نے اوور نائٹ سے سیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی ٹیسٹی ایسکرین بن کے تیارے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسکرین میں جیلی کے چھوٹے چھوٹے پیسز نظر آ رہے ہیں اس ریسپی کو ہمارے یہاں چھوٹے اور بڑے بڑے شوک سے ہی کہتے ہیں آپ اس اسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ایسکرین کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے اپنے گھر والوں کا خاص کر اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال کریں